اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی پڑھ رہا ہوں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سبقہ تھامنے والا ہے لا تاخدو سنت ولا نوم جساں اونگائے ننین لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں من ذا الَّذی يَشْفَعْ عِنْدَهُ الَّا بِإِذْنِهُ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِقُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اس کے علم میں ہیں اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا یہاتھا نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی کی وسائط نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے آیت الکرسی بہت پڑھتے رہنا چاہیے اس کی فضیلتیں حدیث شریف میں بہت آئی ہیں کسرت سے اڑتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کی سواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کے آیت کس سردار ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے دوسرا آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے مثلا یہ آیت قرآن کی آزم آیت ہے اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بشتن میں مجھے کہا تھا بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے تین مرتبہ کہا بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے میں نے کہا ہاں یہ فرما ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا یہ اب تک مجھے یاد ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ پڑھنے کی عادت ہے اس لئے اس کا پڑھنا چاہیے اچھا ہر فرض نماز کے بعد کوئی پڑھے تو اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پانچوں نمازوں کے بعد اگر پڑھو تو چوبیس گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے اور جو شخص رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب بھی نہیں ہوتا بخاری شریف میں مضمون ہے اور میری کتاب مومن کا اتھیار جو شام کے عذکار ہے اس میں یہ حدیثیں میں نے لکھ دی ہے وہاں دیکھ لیے جائے اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا بھی بہت احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسن حسین میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دوگے یا لکھ کر مال میں رکھ دوگے یا بچہ کے گلے میں ڈال دوگے شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا یہ حسن حسین صفہ نمبر 469 پر یہ روایت نقل کی ہے اور کئی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین